بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں ہیں آپ سب کے میں بھی ٹھیک جاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے اور آج جو تھا نا سب کا دلچارہ تھا میرے ہاتھ کے آلو کوفتے کھانے کا کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے اور کوفتے نہیں بنے تھے تو بس وہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کا جو ہے نا جیسے میں اب نوٹ کرنے لگی ہوں کہ بچے جیسے جیسے میرے بڑے ہوتے جانے نا تو ان کو بھی جو نا میرے ہاتھ کی اب کھانے جو نا پھر وہ چاہیے ہوتے ہیں مطلب جانگی لگر ب ہاتھ کی بریانی کھائے ہوئے تو بقاعدہ جیسے میں امیری سا فرمائش کر کے بنواتی ہوں بریانی کی ہاتھ کی بریانی بہت دن ہو گئے کھائے ہوئے تو ایسی اب جہانگی لگر فرمائش کر رہا ہوتا ہے کہ مما آپ کی ہاتھی بریانی کھائے ہوئے دن ہو گئے سب کے ہاتھوں کے نا کیونکہ ذائق کیا الگ ہوتے ہیں اور جب گھر جاتا ہے تو وہاں پہ اپنی نانی کی ہاتھ سنے مطلب کہ امی کی ہاتھی بنواتا ہے تو ابھی کافی دن سے جہانگی لگر کر رہا تھ 많이 söyle ہاتھ کے جو نا کوفتے کھائے ہوئے تو آج جو تھی نا میں کھانے میں بنا رہی تھی آلو کوفتے ہمارے ہاں جو نا کوفتوں کے سالن میں آلو ضرور ڈالے جاتے ہیں بہت سے گھروں میں میں نے صرف کوفتے بھی دیکھ ہے لیکن ہم جو نا آلو کے ساتھ کوفتوں کو ڈالتے ہیں آہ اچھا کر کوفتوں کی ڈیٹیل میں ریسی پی اگر آپ لوگ کچھ آئیے نا تو میرے ڈیٹیل میں ریسی بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی بس میں نے جو نا کوفتے بنائے تھی لیکن اس کی جو پوری ڈیٹیل میں ریسی بھی تھی وہ شوٹ نہیں کری تھی کیونکہ گھر میں کام کافی زیادہ تھے اور پھر مجھے آج جانا بھی امی کیاں پہ تو بس جلدی ہم لوگ دوپیرہ کھانا کھا کے اور پھر یہ کہ بس پتہ ہی نہیں چاہا ہے یعنی کہ پورا دن جو نا کام میں ایسا گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا مطلب کہ جب گھر میں کافی زیادہ کام ہوتے ہیں تو اس دن تو بالکل معلوم نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ابھی جو نا بس ہم نے روٹیاں بنا لیتی اچھا یہ ہوتا ہے کہ اگر شام میں ہم لوگ جیسے اپنے گھر میں اگر رکھتے نا تو پھر میں چاول بوائل کرتی لیکن شام کو دعوت ہے تو خیر ہم لوگ چلے جائیں گے پھر جو ساراں بچے گا نا تو دوسرے دن پھر میں چاول بوائل کر لوں گی کشاللہ سے جو نا اب جا کے گھر صاف سترا ہوا ہے اور ابھی بس مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے نماز مجھے بھی ادا کر دیئے اور یہاں پہ ساری ابھی صفائی کروائی ہے ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ اتنا کوئی گھر گندہ تھا اتنا کوئی آہ جو ہے نہ گند نکلا کہ میں نے پھر اس کی ویڈیو نہیں بنائی لیکن اب یہ کہ گھر اب صاف سترا ہو چکا ہے کلین بالکل نیٹن کلین ہو گیا اور یہ جو جاننے سے پہلے میں نے کڑائی بنا کے لیے گئی دن میں دھول کی میں تو یہ اسی دن کی جو نا دلی ہوئی تھی لیکن آج دوبارہ سے واش کروای ہے سوک جائے گی تو پھر میں اس کو سٹور میں رکھ دوں گی تو اب یہ گھر کی جو نا ایسی حالت ہے کہ بھائی واقعی جب آپ رہتے ہو نا گھر میں تب ہی گھر چمکتا ہے اور عورت کا گھر میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس کمرے کا بھی جو ہے پورا نیٹن کیون ہو گیا ہے کمرہ یہ والا بھی یہ کپڑے مجھے ابھی پہن کے جانے امی کیا تو بس یہ والے پریس ہو گئے باقی سارے جو ہیں وہ کپڑے ریڈی وہ سوری کپڑے سمٹ گئے گھر ساف ستر ہو گیا اور اب سکون جو نہ وہ لگ رہا کچھن بھی دکھاتی ہوں جی تو کچھن کا بھی جو حال تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو پھٹا تھا نہیں چلو تو شیٹ تو نہیں کھٹا ہاں بس رہی جا کے ریڈی ہو شاہ پہ چل دی جاؤ تو کچھن بھی جو نہ سارا دھلوا دیا ہے ساف ستر ہو گیا ہے ابھی جو نا تیزاب مگوانا ہے وہ جو ریڈ والا حیسیڈ ہوتا ہے نا تو یہ تھوڑے وہ جو نشانہ آتے ہیں نا وہ ساف سے ساف ہو جائیں گے کیونکہ تین ہفتے کے بعد صفائی ہوئی ہے گھر کی بہت بہت کچھ بڑھنیاں شڑنیاں جو نا یہ سو کر رہی ہیں فری فائر کی دیوان ہے کون سے گئے میری تو بس یہاں پر اچھا نیچے سے جو نا میری ساس نہیں میچھا بنا کے بجائے تھا صبح ہاں کورما اور روٹیے بھی آئیں تھی وہ میں دیکھو ویڈیو بنانا بھول گئی ہیں روٹیا میں نے اس میں ڈش میں کر کے لگ دیتی یہ رہی یہ کچھ ٹکڑے ہیں روٹیوں کے کسٹڈ نہیں ہے وہ ہے یہ گجریلا آئی تنگ یہاں یہ کچھ گاجر کا بنا ہوا ہے اور جو نا اب ایسا رکھ رہا ہے کہ سانس گھرنے لی ہے ورنہ کچھا حال ہو رہا تھا اچھا یہ والا جو ہے نا یہ سالن آیا تھا میں ویڈیو بنانا بھول گئی صبح جو نا اس نے بڑی ہیلپ کر دی تھی کہ سانس نے بنا کے بیش دیتا نا کھانا نیچے سے تو ان سب نے یہی کھا لیا ورنہ میں تو بلکل ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس کہ میں کچھ بناتی کچھ کرتی تو یہ والے حال آتا ابھی جو بس نماز ادا کر کے فریش ہونے جاؤں گی میں یہ بٹا دیر ہو رہی ہے فون آ رہے ہیں ہمی کے اس میں جو پٹا ہو رہے ہیں چلے نکلنے کا چلو نا چلو نا چلو آجو ایک ہم کہ خریف کی ایسی کر کی جو تب نکل رہے ہیں اور اسی کا چلو نا اہمی کی کال بھی آئی امبر پہنچ چکی ہے لیکن میں تھوڑا ایسا لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے اتنی تو تھکاوڑ بھی ہو رہی ہے چلو نا جب سے آئی ہوں تب سے ہی جو ہے نا بس میں گھر سے مٹنے میں لگی ہوئی تھی وہ راستہ نا ہلکے لکی سے نیند سے آ رہی ہے لیکن گھر پہنچ چکے گی نا تو انشاءاللہ یہ نیند پھر جائے گی تو اپنے گھر میں تھوڑا ہوتا نا کہ آپ حسوس کی محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو بس ابھی بعد آگیا ہے ٹویشن سے آج اس کا فرز جے تھا کافی دن کے بعد کافی چھکیوں کے بعد دو بس نکلتے ہیں اچھا جی اچھا مجھے جو ہے نا امی کی گھر پہ کچھ میٹھا لے کے جانا تھا تو اجبان کہہ دے میں ٹائی لے لو میں کہنے ہی چلتن کے جو ہے نا گلاب جامون آئے ہوئے ہیں تو میں یہ والے گلاب جامون جو ہے لے کے جاؤں گی گھر میں ہمارے سب کو بہت پسند آتے ہیں بہت ہی پیاری پیکنگ بھی ہے اس کی اور لگتے بھی اچھے ہوں ضائع کے بھی بہت اچھے ہیں تو خاص میں نے جو ہے نا امبر کی چوتی کے لیے ہی جو نا آرڈر کیے تھے کہ میں پھر امی کے گھر جو نا یہی لے کے جاؤں گی تو یہ بس دو دن پہلے ہی اس برنے ریسیف کیے تھے اور آپ بھی اگر یہ چلتن پیور کی گلاب جامون گھر بیٹے مانگوانا چاہتے ہیں نا تو رسکرپشن میں لنک ہے اور ساتھ ساتھ میرا کوپن کوٹ ٹین گڑی ہے بہت ہی عالی اس کی پیکنگ ہے اور دینے میں کسی کو گفٹ کرنے میں یا بیرونے ملک پہ اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں نا اس کو تو بہت ہی عالی قسم کی نہیں ہے یہ ذائقے میں بہت لا جواب ہے تو چلو جی نکلو بیل بجائی بس سر بہت ہے اور درہا تو آپ نے دیر کر دی کیا معطلہ ہے گناہ ساگے گا ہمیں جب کی سکتے ہیں آمیو لگا ہم دیکھتا ہے آمیو جنگی تو میں یہاں بھی پہنچی تھی مجھے ایسا عطاگیا کہ شاید میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں اور یہاں پر جو نا رات کا کارا بھی ہو چکا جب کیسا نہیں تھا کیونکہ امبر اور امبر کیاز بیند کا اور آنٹی جو تینہ وہ گئے ہوئے تھے شوٹ پر جس کا بلوگ آپ لوگ آلڈیڈی امبر کے چینل پر دیکھ چکے ہوں گے تو امبر جو تھی نا وہ ڈائریکٹ پھر وہاں سے امی کے گھر پہ آ گئی تھی اور یہ لوگ جو نا بھی یہاں پہ شام کی چاہے کے ساتھ بس تھوڑا بہت جو ہے نا کھا پی رہے تو میں سمجھیں کہ شاید رات کا کھانا جو نا میں کہا اچھا میں کوئی اتنی یعنی کی دیر سے پہنچی ہوں تو بس یہاں پر جو نا بھی ہم لوگ کا فل حسی مزاق چل رہا تھا پر جو نا اپنی ساری باتیں باتیں بتا رہی تھی مطلب جو شوٹ پر وہاں پہ جو بلینڈرز ہو رہے طرف وہ سارا بتا رہی تھی اور ما شاء اللہ آنٹی خود اتنی کوئی جو نا مزاق کرنے والی ان کی نیچر ہے اور اتنا ہساتی ہیں وہ کہ جو نا آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہے جب آپ بیٹھ کر جو نا اچھی سے گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو وہاں پہ باتیں باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کو کسی کی بات کا برا نہیں لگ رہا ہوتا نا تو وہاں پر جو نا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا بیٹھنا اور جہاں پہ بہت زیادہ سو سمجھ کے بات کرنی پڑتی نا تو مجھے تو بہت زیادہ وہاں پہ بیٹھنے سے جو نا کچھ ہونے لگ جاتا ہے تو ما شاء اللہ سے ہم سب کا جو نیچر جو نا وہ ہم ایسی اس طرح سے یعنی کہ ایسی مزاق کر رہی ہوتی ہوں مہتر کی امی آتی ہے مطلب آنٹی سن سے بھی ہمارا ایسی جو نا گیہ دیں گے کہ ہم لوگ بہت اچھی جو نا ہماری ایک اٹھا ہے ہمارا بہت اچھا سپینڈ ہوتا ہے ہاں 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 ہیں کفس آلو لگ رہے ہیں یہ چلتن کے اس سے بنایا گیا کس نے بنایا ہے امی پانو بنائے لگی یہ کیا چیز ہے پھر یہ آلو گاڑ کے رہے ہیں مولی آلو لگ رہے ہیں تیسی تک ہاری ہو رہا ہے ہاری ہو رہا ہے واقعی بھاری ہو رہا ہے بھاری زیادہ ہو رہا ہے دیکھو نا اچھا خاصا بھاری ہے ٹھیک 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 بھاری ہے ٹھیک 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 ٹھ کنہ پائے ہم بھی کھائیں ساری رات کھانا پکاتی رکھ ہم لوگ ہی کہنے یہی ہے ساری رات کھانا پکاتی رکھ کنہ پائے کنہ پائے ہم نے انکل نے کپڑے آپ کے والی پینے آپ کہہ رہے ہیں خلط پین کے آہیں گے دیکھیں تیار لگ رہا ہے ہمیں آج تک معلوم نہیں ہوا آج ماشاءاللہ سے شادی کے بعد امبر کے پہلی دعوت امی نے کی تھی اور یہی ہوتا ہے کہ پہلی دعوت جو ہے نا وہ میکم میں ہو جاتی مطلب یہ چوتی جو ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر بہن بھائیہ جو بھی دعوت وغیرہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بھی ہے کہ میں بھی دعوت کروں گی امبر کی اور باقی امبر کے پھر سال وغیرہ میں جو جو دعوت ہوتی رہیں گی وہ امبر خیر دکھاتی رہے گی تو ابھی ہم لوگ یہی ڈیشائٹ کر رہے تھے کہ بھئی دعوت جو ہے نا وہ کون سے دن رکھی جائے کیونکہ نا ابھی ہمارے جو ہے نا بارش وغیرہ کبھی کچھ سیزن چل رہا تھا تو اس کی ویسے بھی جو ہے نا دن جو ہے نا وہ کافی ڈلی ہو گئے تو خیر ابھی ہاں پر جو ہے ٹیبل سچ چکی تھی ہمی نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانا کوئی اتنا زبردست بنایا ہوا تھا اور یقین کریں پوری شادی میں جو ہے نا مجھے آج کی بریانی جو تھی نا وہ نمبر لے کے جا چکی تھی مطلب کہ مجھے جو ہے نا پوری شادی کے ایونٹ میں اتنی بریانی پسند نہیں آئی کسی بھی ایونٹ میں جو کہ مجھے آج چوتی کی دعوت میں بریانی نے جو زبردست جو مزہ آیا تھا نا اور سب نے بڑی تعریف کی تھی کیونکہ اتنا کوئی ذائقے والا کھانا بنا ہوا تھا اور سب نے جو نا پیٹ بڑھ کے اس لیے بھی کھا لیا تھا کیونکہ گھر کا کھانا جو ہوتا ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو یہ والی چیز تھی اور ابھی یہاں پہ مزہ دار سے امی نے بنایا ہوئے تھے پان میٹھے پان جو کہ امی نے پھر سب کو دیئے اور اس سے یہ تھا کہ جو میٹھے کھانے کی کریونگ ہوتی نا ویسے میٹھا بنا ہوا تھا لیکن وہ ہوتا نہیں کچھ ڈیفرینٹس ہے کچھ کھایا جائے تو پان کھانے سے تاکہ مدھا دوبالا ہو گیا تھا تو یہاں پر جو نا بس ہم لوگ اپنے پان انجوائے کر رہے تھے اور ساتھی ساتھ جو ہے ہسی مزاق پہ چل رہا ہے باتی باتی پہ چل رہی ہیں اور بڑے ہی مزاہ رہا تھا یعنی کہ لگ رہا تھا کہ ہاں بھئی شادی کی دعوت جو ہے نا مطلب کہ ایک رونک جو ہوتی ہے نا وہ والی فلنگ فل ٹائم آ رہی تھی ہے یہوہ کھانیا پہ چل ٹائم بہت چال ٹائم بہت اچھا چار پی جاری ہے اس میں چل ٹن گا گھلگن ڈڑایا کہے چل ٹائم پھولس اچھے دیا ہے گھلگن ڈڈایا تھی بیرگلہ پہ امبر یہ رہے شوز یا رہی ہے یا رہی ھیکشوہ ہو چھوڑا پہ رہا ہے مجھے سچ میں اس کے بارے میں پتا نہیں تھا تو ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے معلوم نہیں تھا ہم میں کوئی بتا نہیں تھا تو امبر نے آئے تھے کسی ڈرامے میں یا کسی انڈین مووی وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو یہ چیز تھی تو ہوتا ہے بہت سے چیزیں ہم اپنے چھوٹوں سیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچے ماشاء اللہ سے آج کے لئے کافی انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہمارے اپنی خود کے اولادوں کو جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے خیر اللہ پاک جو ہے بس میری تہے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک امبر کو ایسی ہستہ بستہ رکھے اس کو حاسدین کی نظر سے بری نظر سے جو ہے نا محفوظ رکھے آمین سم آمین اللہ پاک ہمارے گھروں کے ساتھ ساتھ سب کے گھروں میں جو ہے نا اسی طرح سے پیار و محبت قائم و دائم رکھے تو آج کا بیلوگ آپ لوگ کیسے لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائی گا ویڈیو کو لائک چیل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انسٹرانگرم پر فالو کر دیجئے گا اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ جلدی ملتے ہیں